لیکن ایک آخری بات اس کا خلاصہ ضروری ہے گدشتہ مرتبہ میں آیا تھا تو میں نے زمین یہ بات کرتی کہ حرم کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو تو کچھ لوگوں کے پیٹنے بڑا قلب ہوا وہ تو سمجھ رہے تھے حرم کا امام امام انہیں نبی ہے جو ہے انہیں بگو اے بہت اکتی مجھے مستاکی ہو گئی اور ان دیوبندیوں کو بیچاروں کو مانون نہیں تو پولیس میں چلے گا تو پولیس کیا فیصلہ کریں گی ایک بارے پولین بتائیں گی کس کے پیچھے پڑھنا ہے کوئی کانون ہے کانون میں بڑھ لکھاؤ کہ اس کے پیچھے پڑھنا ہی پڑھے گا آرے تم میں جانا دمکھم ہوتا اگر تمہیں اپنی حقانیت پر اتنا یقین تھا تو میں کوئی فوریم بھی نہیں رہتا ناکور میں رہتا ہوں آٹھ گھنٹے کا سفر کس نے گھنٹے کا آٹھ گھنٹے کا مجھے بولتے میں اپنے خرچ پر آتا اور تم اپنی جواد سب سے بڑا دھورندر سب سے بڑا اللہبہ کھڑا کرتے ہیں منابہ کھڑا کرتے ہیں اگر یہ توفیق تمہیں ہوئی نہیں لیکن ابھی میں بول کے جا رہا ہوں آج دن میں حضر آدھ اس کے اقراب میں ہوں تمہارا کوئی ملہ عباد پر مجھ سے مناظرے کے تیار ہو تو مجھے بلاو میں اپنا جلسہ پروگرام رکھ کر کے آنے کے لئے تھی آرہا آرے تکبیر آرے انشاءالل اور میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں اپنے گھر کی خبر نہیں اپنے دیوبندیوں تمہیں پتا ہے آرہا میں جو نجدی حکومت ہے اہلے حدیث کہ انہوں نے تم کو خود کافر کہا ہے ایک کتاب لکھی جس پہ تمہارے کفر کو گنو رہا ہے اور کہا کہ وہ زمین پار اس وقت دیوبندیوں سے بڑا کوئی مشرق افدت نہیں ہے ان سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے انہوں نے خود پتا نہیں ہے کہ تمہارے جماعتوں میں کتے لپڑے را دھلے چلنے ہیں پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو آدموں بات کرنا پولیس میں جانا بچوں کا کھیل ہے لیکن مرد وہ ہوتا ہے جو مقابلہ سامنے بیٹھ کے کرتا تو بچوں کے کام ہے یا چھچوڑوں کے کام ہے یا پولیس عجیب بات ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے مانگو تو اللہ صاحب سے مگر جب مسئیبات آتی تو یا پولیس ہل مدد شرم نہیں آتی تمہارا عقیدہ سچا ہے تو سامنے بیٹھو اور سنو اگر تمہیں ڈر ہے کہ اگر مناظرہ کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا بڑے آمن پسانو بھم رکھتے ہو تو با من نظر نہیں آتا چلو میں بھی کہتا ہوں جھگڑے کا اگر تمہیں ڈر ہے تو ایسا مناظرہ کرو جس میں تمہارا مولا رہا ہے میں رہا ہوں تمہارے ادھر کے پانچ لوگ میری جماعت کے پانچ لوگ پول کتنے ہوگا بارہ بارہ سے تیروا نہیں ہوں گا ایک کمرہ میں بارہ لوگ بیٹھ جائے پانچ تمہارے پانچ ہمارے ایک میں تمہاری جماعت کا ایک مولوی ہم یہ پانچ اور دس کے بیٹھ مناظرہ کریں پورا ویڈیو ریکارڈنگ کرو ویڈیو ریکارڈ کر لو اور اس کو پھر سیڈیوں کو آن کر دو کون خود فیصلہ کر لیں گی کون کتنا مفتار ہے ریکانٹ ہوتا ہے خود نجدیوں کے ملہوں نے فتوے دیئے دیوبندیوں کے پیچھے نماد نہیں ہوتی اور دیوبندیوں کے ملہوں نے فتوے دیا کہ حرم کے امام حرم کا مولوی غیر مقلد ہے اس کے پیچھے ہماری نماد نہیں ہوتا ان کو اپنے گھر کی باتا نہیں ہوتا بڑے چلے یہاں پولیس نے مدد ہو دیا تو شکر کرو میں اہلیل بی ہوں بیٹا کس سے پنگا پڑھائے تمہارے پولیس نے مجھے بلائے نہیں وہاں سارا چٹہ پٹہ کھول دیتا ہے بھی یہ آتنگ وادی جماعت ہے تمہارے لینے دینے پڑے جاتے ہیں